اور سابق سفارتکار حسین اکانی نے کہا ہے کہ عمران خان پیلانوئیڈ ڈیلوجن کا شکار ہے جس میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہر شخص اس کے خلاف سازش کر رہا ہے عمران خان کی طرف سے اپنے خلاف سازش کے الزمات پر حسین اکانی نے جواب دیا کہ عمران خان نے پچس سال میں اپنا اینٹی امریکہ ایمیج بنایا امریکہ کو یہ بتانے کے لیے کسی حسین اکانی کی ضرورت نہیں کہ عمران خان اینٹی امریکہ ہے جی او نیوز کے پروگرام میں آج شاہزیب خان زدہ کے ساتھ میں باتشت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈانلڈ لو ہی نہیں امریکہ میں بہت سے افراد سے ان کے اچھے تعلقات ہیں میرا موقف وہی ہے جو میں اپنی تحریروں میں لکھتا ہوں کہ پاکستان میں فوج اس سیاست میں مداخلت نہ کرے اگر کوئی مجھے ادایگی کرتا ہے تو میری ریسرچ اور میرے موقف کے لیے کرتا ہے میرا موقف بدلنے کے لیے نہیں کرتا ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایک مرض ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے پیرانویڈ ڈیلیوزن اس میں آدمی بہت تصوراتی باتیں دیکھتا رہتا ہے ابھی تک انہوں نے کوئی ثبوت لی دیا اس بات کا کہ میرا جنرل باجوی سے کوئی تعلق تھا شاہزیب دیکھئے میرا کوئی بیس بائیس سال سے یہ موقف ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کو سیاست میں گھسٹنے سے فوج کو بھی نقصان ہوتا ہے سیاست کو بھی نقصان ہوتا ہے اور ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے میں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں میں نے اس موضوع پر دنیا بھر میں تقریریں کی ہیں اور اسی کی وجہ سے دنیا میں میری جو تھوڑی بہت عزت ہے وہ اسی وجہ سے ہے عمران خان اور ان کے ساتھی اس موقف کی وجہ سے مجھے غدار تک کہتے رہے ہیں اب ان کی طرف سے یہ کہنا کہ اسی فوج جس کی سیاست میں کوئی کردار دا کرنے پر میں تنقیر کرتا رہا ہوں میں ان کے ساتھ مل گیا ہوں یا ان کے ساتھ مل کر میں نے ان کی حکومت کا تختہ لڑ دیا یہ بلکل ہی ایک احمقانہ بات ہے تو عمران خان صاحب اصل میں جو گزشتہ رات کی اپنی تقریر ہوتی ہے وہ آج صبح بھول جاتے ہیں ان کو یہ یاد نہیں کہ انہوں نے گزشتہ پچیس چھبیس سال میں اپنی ایک امیج بنائی ہے پوری دنیا میں امریکہ مخالف ہونے کی امریکنوں کو حسین اکانی کی ضرورت نہیں ہے انہیں یہ قائل کرنے کی کہ عمران خان امریکہ مخالف ہے ڈانللو صاحب اکیلے نہیں ہیں اللہ کا شکر ہے میں نے کئی سال میں امریکہ میں بہت گوڈویل کمائی ہے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہیں لیکن یہ ایک سکولر کے طور پر ہے لوبیسٹ کے طور پر نہیں ہیں اور وہ اپنی رائے کا احترام کرتے ہیں وہ رائے وہی ہے جو میں مضامین میں لکھتا ہوں جو میں ٹیلیویجن پر کہتا ہوں اس میں کوئی اقفا کی بات نہیں ہوتی خفیہ بات نہیں ہوتی جہاں تک شیری مداری صاحبہ کا تعلق ہے تو ان کو تو اپنے گھر کے جو اس میں مختلف قسم کے مچھر اور کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں ان میں بھی امریکہ کا ہاتھ نظر آتا ہے اسرائیل کا ہاتھ نظر آتا ہے وہ تو ایک سادشی نظریوں کی بالکل قیدی ہیں کسی اور کے کہنے سے نہ میری رائے بنتی ہے نہ میری رائے بدلتی ہے اور اگر کوئی مجھے مضمون لکھنے کی ادائیگی کرتا ہے یا ریسرچ کرنے کی ادائیگی کرتا ہے تو وہ اس بات کی ادائیگی کرتا ہے کہ میں اس سے اپنا علم یا اپنی معلومات شیئر کروں اس بات کے لئے نہیں کرتا کہ میں اپنا علم یا اپنی معلومات یا اپنی رائے بدل دوں